اسلام علیکم حاضرین محترم نوشاب علی خان ایڈوکیٹ آپ سے مقاطب ہے آج کی اس ٹرانسمیشن کا بنیادی مقصد اس بہت اہم سوال کو جو ہم سے بہت سارے افراد پورے ملک سے پوچھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا گروپ انشورنز کے حصول کے لیے ہائی کوٹس میں رٹس فائل کرنا یا کسی کوٹ آف لاؤ میں پیٹیشن فائل کرنا ضروری ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے سامائن کے لیے بتانا چاہوں گا کہ گروپ انشورنز بنیادی طور پہ وہ کٹوتی ہے جو درانے ملازمت کسی بھی ادارے میں ملازمت کرنے والے شخص کی منتلی سیلری میں سے کی جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ جب آپ کی سیلری میں سے یہ ڈیڈکشن کر لی جاتی ہے تو یہ آپ کا بنیادی آئینی قانونی حق ہے کہ ایڈ دی ٹائم آف ریٹائنمنٹ یا گارڈ فوربیڈ درانے سرویس اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ رقم آپ کو ادا کی جائے یہاں صورتحال یہ تھی کہ صوبائی حکومتیں اور ان کے تحت چلنے والے ادارے اسی طرح سے وفاقی حکومت اور اس کے تحت جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں یا سیمی گرنمنٹ ادارے ہیں یا اٹانمس بارڈیز ہیں وہ درانے ملازمت کسی شخص کی انتقال کی شکل میں تو اس کے ورسہ کو گروپ انشورنس کی رقم ادا کرتے تھے لیکن ان کی ریٹائنمنٹ کے وقت یا پینشن پانے کے بعد ڈیتھ کی شکل میں ان کے وارثان کو یہ رقم ادا نہیں کرتے تھے اس معاملے کو ابتدائی طور پر فدا محمد نامی ایک ریٹائنڈ ملازم نے خیبر پختون خان کی پشاور ہائی کورٹ میں اس بنیادی انوملی کو یا اس انجسٹس کو یا اس غیر قانونی عمل کو چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کے حق میں فیصلہ دیا اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کیپیکی کی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا سپریم کورٹ نے پھر درخواست گزار کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے خیبر پختون خواہ گرنمنٹ کی ریٹ پیٹیشن کو لیو ٹو اپیل کو خارج کر دیا لیو ٹو اپیل کے بعد خیبر پختون خواہ کی گرنمنٹ نے ریویو پیٹیشن فائل کی اس پیٹیشن کو بھی آنریبل سپریم کورٹ نے خارج کر دیا اور فائنلی یہ ہولڈ ہوا کہ گروپ انشورنس ہر صورت میں قابل ادائی کی ہے آپ دوران ملازمت انتقال کریں یا پینشن لیتے وقت آپ کو ادا ہونی چاہیے یا خدا نہ خواستہ پینشنر کے انتقال کی شکل میں اس کے قانونی وارثان کو ملنی چاہیے اب میں اس سوال کی طرف آتا ہوں یہ اماؤنٹ جو ہے یہ تین لاکھ سے پچیس لاکھ روپے کی رقم ہے اور سکیل ایک سے لے کے سکیل بائیس تک کے ملازمین اس کے حق دار ہیں اس کے اہل ہیں اپنے گریڈ کے حساب سے اپنے سکیل کے حساب سے اب قانونی طور پہ تو چاہیے یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب ایک فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ نہ صرف ماتحت عدلیہ پہ بلکہ اگزیکیٹیو کے جتنے اداریں ہیں وہ خواہ اٹانمس بارڈیز ہوں وہ صوبائی حکومت کے تحت چلنے والے اداریں ہوں سیمی گنمنٹ اداریں ہوں بینکنگ کمپنیز ہوں جتنے بھی اداریں ہیں ملک میں کام کر رہے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ان لیٹر اینڈ سپیرٹ منوان اس پہ عمل درامت کریں لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ حکومتیں اور اداریں لے تلال سے کام لے رہے ہیں ہلو حجت سے کام لے رہے ہیں ریزلٹنٹلی پینشنرز کو یا پینشنرز کے لواحقین کو ان کے انتقال کی شکل میں کوٹس آف لوگ کا رجوع کرنا پڑھ رہا ہے ہائی کوٹس میں رٹس فائل کر کے ڈائریکشن سیکھ کرنی پڑھ رہی ہیں اور اگر آپ بھی اسی صورتحال سے اس وقت نبرد عظماء ہیں اسی صورتحال یہی صورتحال آپ کو درپیش ہے تو آپ میرے لاؤ فرم کی لیگل ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس بنیادی قانونی آئینی حق کے حصول کے لیے ہم ہر طرح آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں میری لیگل ٹیم کا رابطہ نمبر ہے 032 441 آئی ریپیٹ 032 444 11129 آئی ونس اگین ریپیٹ 032 344 11129 آپ اپنا بہت خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ